جنبی شیلہ بیسے نظام باطل کو باطل کو فرنار کر دیا ملتماسون پاکسن سے آئے ہوئے ہمارے ممان ذاکر جناب ملک صداکر صاحب آفترنا گنگ جو کہ یہاں پہ ڈربی میں رائش نظیر ہے کہ وہ آئیں اور بھار گئے محمد و علی محمد علیہ السلام نے اپنی آج کی نوکری کریں فضائل و مسائب شراط علی اسکر علیہ السلام کی تلاوت فرما کر شبیہ گیوارہ کی برامنگی کروائیں دروں پہنے محمد و علی محمد علیہ السلام کی ذات پر بلندر صلوات محمد و علی محمد علیہ السلام بلندر صلوات محمد و علی محمد علیہ السلام نر اے تکبیر نر اے رسالہ نر اے حیدری نر اے ویلیہ علیہ و علی اللہ بہت علیہ السلام کی دشمنوں پہ لانا بلندر صلوات برائی کی ذری spoonsر دیئے محمد و علی محمد علیہ السلام بلندر صلوات محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام محمد دعاوں بھی قبولیتی خاطر ایک دفعہ پھر بھی پاکنی ذاتی صلوات پھر اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد اپنے قلب تیرے دان کو موطر کرن دیخاتی ایک دفعہ پھر بھی صلوات پھر اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد مارے تکبیر اللہ اکبر جمی خالق اکبر دنا بلان دے بلان دوال دنا جواب دے وہ نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری نعرے حیدری حق دائمان حسینیت 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 یزیدیت مردوار یزیدیت مردوار پاک سیدہ دے دشمنات لانہ بے شمار پاک بی بی دے دشمنات لانہ بے شمار جرہ نہ کرے اس دے بھی لانہ بے شمار ایک صلوات پہ جو پاک اندیزات ہے اللہ اکبر صلی اللہ محمد محمد سوچتے صداقت میرا نام ہے طلقان پاکستان میرا تعلق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مختصر کیونکہ پہلی دفعہ حضر ہی ہے جناب دے سامنے بسم اللہ بسم اللہ میں نے پتہ چل جاتی جو جناب دا مزاج کیسا ہے بسم اللہ تو موتصرن تارف میں یہ کچھ کہہ سمجھوں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں چوتھی پشت ہے شبیر کی مداہی میں ماشاءاللہ 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 حسین بادشاہ دی موکنین ماشاءاللہ اور پرائے دیس میں سترہ آکے میں طبیق لانے جو کتنی دیر دیناب دے سامنے ڈیوٹی دے مہینے تھے کس طرح دی ڈیوٹی دے مہینے تھے بسم اللہ پرائے دیس میں اپنی سی کی خود ڈھونڈ لیتے ہیں واہ توجہ ہوگی پرائے دیس میں میرے لفظ جناب وہ سمجھانے پہنے سامنے برائے دیس میں اپنی سی کی خود ڈھونڈ لیتے ہیں علی والے علی والوں کی خوشبور کیا بات ہے کیا بات ہے حق دا امام بابا باجی با علی والے علی والوں کی خوشبور ڈھونڈ لیتے ہیں ڈھونڈ لیتے ہیں اور آدم مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں ایمال نعرہِ علی وال؂یت علی والآلہ علی والآلہ مکشنی کچھ اس طرح دا چل رہے لیکن کوشش کریں دے ہاں جو جناب دے سامنے جوٹی جڑی ہے اور خمار کو طریقے دنال پیش کی تھی بسم اللہ اور دعا مالک کائنات اے تمام اے بائی دا اپنی بارگاہ دے ویسے قبول دے منظور فرماؤں جس بچے دیوازتے اے آج دا ذکر دا اے تمام ہوئے آئیان عباس مالک اس لیے زندگی دراست مالک اے ذکر اے نسلا میں قائم دے دا تبجھے جناب دے دیوٹی شروع صلیح ایک سلوات بے جو باکن دے دا اللہم صلی اللہ محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ربکا وما کلا محمد 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ والزعاء واللیل اذا سجا ما ود وكربك وما قلا وَلَا الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْ فَيُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَّذَا اَلَمْ يَجِدْ كَيَتِي مَنْ فَاوَى اَلَمْ يَجِدْ كَيَتِي مَنْ فَاوَى وَوَجَدْ كَعْذَالَ فَغَذَا سرکار عمران علیہ السلام کی ذات پر سلاوات سرکار عمران علیہ السلام وَوَجَدَكَ آلًا فَغَدًا وَوَجَدَكَ آلًا فَغَدًا فَعَمَّا الْيَطِيمَ فَلَا تَكْهَرْ وَأَمَّا الْسَائِلَى فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِمَةِ رَبِّكَ فَهَدِّثْ نا تِس سرور سُنا رہے ہیں لو وَأَمَّا الْيَطِيمَ وَأَمَّا الْيَطِيمَ وَأَمَّا الْيَطِيمَ وَأَمَّا الْيَطِيمَ جناب امران د . اَمْجَدَكَ آمَا الْيَطِيمَ نے قرآن پر کیا بات ہے کیا بات ہے ایفیل نبی کو پالن علا فیرون نے بھی کیتا ہے لیکن خدا بند کریم نے قرآن مجید دے بھی چرشات فرمایا جو اے موسیٰ فیرون نے پالے آئے ایفیل پالن علی جناب ابو طالب خدا بند کریم دیداد پر فرمائے دی ایفیل پالن علی جناب ایفیل پالن علی جناب ابو طالب موسیقی سنا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جتا رہے ہیں لو اور جس نے اجاز کی ہے نات نبی اس کو کافر بتا رہے ہیں لو بولا رب کے معرفت مرسل کی حاصل ہوتی ہے بولا رب کے معرفت مرسل کی حاصل ہوتی ہے کیسے بولا رب کے معرفت مرسل کی حاصل ہوتی ہے مدھت امران سے ہی نات کامل ہوتی ہے اینما جرد اللہ علی جزعبانکم رجزا اہل البیت ویطائرکم تطعیدہ آیت میں قرآن دی سنا چھوڑیے چار سترہ میں جناب دے سامنے پیش کرنیا رضا سرسوی ایڈیا دینا لینا دیتا لگے یہاں دی لی کیوں یہ چار سترہ وہاں دن ہم علی کو علی آلے بیٹھیں تے تسا انصاف نہ کیتا تے میں کوئی دکھ لگ سی ہم علی کو چھوڑیں کیسے اور وہ علی تک آئیں کی ہم علی کو چھوڑیں ہم علی کو ہم علی ہم علی کو چھوڑیں کیسے اور وہ علی تک آئیں کیوں دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں اور میدہ آیتیں تطہیر یہ آیتیں آیتیں تطہیر یہ آواز دیتی ہے سدا کیڑی جن کا گندہ خون ہے وہ سب علی سے دون ہاں 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 ملک 중요한ی کیا کہنا جاں کلهاں کلی ماں نعرہ خدا ڑاند سمجھے آئیں ڈا فیصل 56 جن کا گندہ خون ہے toen سب علی سے دور ہے بابا جی چونکہ ہونی غدیر گزری میرا دل جاندے تھوڑے ذکر کیتے ہوئی ابھی تک جان کا ڈر تھا ابھی تک جان کا ڈر تھا مگر اب آن کا ڈر ہے اشیرہ پر جو بولا تھا اسی فرمان کا ڈر اور کسی نے کسی کے کسی نے یہ کسی کے کان میں چپکے سے کہہ ڈالا تجھے پالان کا ڈر تھا مجھے ایلا آڑا ہوتچے حیدری حیدی حق دائے ما واا 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 جا کہا کھنی؟ جا کہنے؟ جا کہنے؟ جا کہنے؟ حیدر 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 بیس اللہ بیس اللہ جنگیہ سارے پولو نعرہ ہائے مکسرین نے کیا کیا بدل دیا ادن حد ہے انہوں نے طرح تبرہ بدل دیا کولا دل اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے ادن یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا ہائے مکسرین نے کیا کیا بدل دیا حد ہے انہوں نے طرح تبرہ بدل دیا اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے یہ کس نے ہسپتال میں بچہ بدل دیا ناپسند ہے زندگیاں بھائی زندگیاں مالک زمانہ زندہ بات اور بغضِ علی بھی دل میں ہے ذکرِ خدا کے ساتھ بغضِ علی بھی دل میں ہے ذکرِ خدا کے ساتھ اگلی سطر میں پیش کر لیے مولائیہ لچرہ گلاب دے پھرانگوں پیش کر لیے بغضِ علی بھی دل میں ہے ذکرِ خدا کے ساتھ ادن تم زہر پی رہے ہو ملا کر دوا کے ساتھ ملا کر دوا کے ساتھ اور ادن مان کی شرافتوں کا نتیجہ ہے یہ بلا مان کی شرافتوں کا نتیجہ ہے یہ بلا ملتی نہیں بلائے علی بس دعا کے ساتھ ملتی نہیں بلائے علی بس دعا کے ساتھ توجہ ہوئے جناب دی کہ کلام میں پیش کرنا کہ کلام میں غدیر دی ڈیوٹی اندویج پیش کرتا رہاں کافی جگہ تھے پیش کیتا ہے اور مومنین نے بڑی داد دعا دیتی ہے میں نے یقین کامل ہے جو تُو سم بھی ضرور انصاف کرے سو ایک سلوات بھی جب پاکن ازاد ہے اللہم صلی اللہ محمد 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 ایک سلوات اور بھی بھی جب پاکن ازاد ہے اللہم صلی اللہ محمد 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 موسیقی غدیری جشن ہے غدیری جشن ہے خون پر نبی سلطان زاکر ہے اور وہی کا لاویہ سمجھو وہ خود یزدان زاکر ہے وہی کا لاویہ سمجھو وہ خود یزدان زاکر ہے یہ میدان خون کا ہے خرمہ عبادت ہے یہ میدان خون کا ہے خیمہ عبادت ہے یہاں نور عبادت دکھایا گیا ہے علی کے بنا دین ہے نام کم یہ اعلان کر کے بتایا گیا ہے حیدری بہت ملوانی بہت نوازش پہلا شیر نبی اندر سلطان دا خطبہ جاری ہے یعنی نبی اندر سلطان نگل کی تھی خطبے دی اور میں جناب کو شیر دی شکل ہے جناب دے حوالے کر رہاں بسم اللہ یعنی نبی اندر سلطان نگل کی تھی یہاں بات ہے ان لو من کن تم اولا سنانے لگا ہوں میں اپنی رسالتیں بچانے لگا ہوں علی کی ولا کے لیے آج خم پر پلانوں کا ممبر بنایا گیا مل کے جو من کن تم اولا کی گونجی صدا ہے یہ میرے لبوں سے خدا کہہ رہا ہے یہ میرہ جسے سب کا مولا بنا ہے یہ میرہ جسے سب کا مولا بنا ہے یہاں تو فریضہ نپایا گیا مل کے حیدر 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 پہ رہا ہے حیدر سب کا حیدر حیدر السلام س é brilliant متراز نکھ کریں توجہ اجناب دیں بسم اللہ ڈیپٹی پہ سانداز نہیں بھی اجناب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ باس زندگیہ ایک سال بات بھیجے پاکن دیا رہا ہما مسلم محمد ایر محمد محمد یہ بسم اللہ صاحب کتنا انہم مبنات مات کیا تھا مہمہمہم ریٹ گیتا رہا ساتھ پچھ کنائے گے دوتا ہے جتنے یہ لیٹ آیا نا اسا چھوڑنا پینا نا لیٹ گیا ملکے بولو نعرہ حیدری یاری حق دائمہ بہت مربان ہے برائے خشن کی امام زمانہ بلندتر صلوان اللہ علامہ سجینا محمد محمد چونکہ آج دی مجلس کا علمان شہداد علی اسکر سرکار ہیں میرا دل چاندہ ہے جو تھوڑا جت عارف اگر جناب دی ذہن تھا ناغوار نہ گزرے تو میں چند مورزات خودے بعد میں کلام جناب شہداد علی اسکر دی شام دے خودے بعد پھر ملکے تھوڑا جا ذکر مسائب کرے تھے یاری حق دی شہنشاہِ کربرا دی ازواجِ متحرات دے وچوں جناب بیبیوں کو شاصل اولاد دے شرف حاصل ہوئے انہوں دی تعداد تاریخ نے پانچ دسائی کیڑیوں کیڑیوں پہلی بیبی جناب شاربانو ملکہ ایران بیبی کو ایک پتر عطا ہویا امام زین العابدین علیہ السلام اللہم اللہ محمد علیہ محمد دو جی بی بی جناب ام لیلہ انہوں بیٹی جناب فاطمت قبرہ اللہم اللہمé صلی اللہم میران اور بیٹے جناب ایلی اکبر عطا ہوئے تریجی بی بی جنابِ امِ اسحاق انہوں خالق کی کائنات نے ایک کو بیٹی ادا کی تھی یہ فضائلی رنگ دے بھی سوئی انہوں ایک کو بیٹی خالق نے ادا کی تھی جنابِ فاطمہ صدرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے حرمِ پاک جنابِ رباب دفتر عمراء القیس یمنی انہوں مالک نے دو پتر تے ایک دھی ادا کی تھی پترہ تے نام جنابِ عبداللہ جنابِ قاسم تدیدہ نام سگیرہ سین پنجوے حرمِ پاک جنابِ رباب دفتر عمراء القیس کندی انہوں خالق کی کائنات نے ایک بیٹا تے ایک بیٹی ادا کی تھی بیٹے دا نام شہدادِ علیہ السلام اور بیٹی دا نام سینڈ سکینہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی پڑھا نالے جنابی تاریخ تے نگاہے کئی پڑھا نالے آخری جرے دو حرمِ پاک میں ڈسائن نا انہ دا نام بھی اکے انہ دے والے دا نام بھی اکے کئی پڑھا نالے انہوں کو اکو وجود سمجھ کے پڑھ دے لیکن ایک بی بی یمنی دے نام تو پہچانے جاندے انہ دا شجرِ نصبِ جنابِ رباب بنتِ عمراء القیس بن عدی بن عوص بن جابر بن قاب بن علی بن برہ بن تغلیہ بن عمران بن الہاف بن کنانا بن ماد یمنی ماشاءاللہ محمد ماشاءاللہ اے انہوں دا شجرِ نصب اور جڑے شدادِ یسگردی والدہ ہیں انہوں دا شجرِ نصب کچھ یوں ہے جنابِ رباب دختر عمراء القیس بن عباس بن منذر بن عمراء القیس بن عمر بن مابیتُ الْاکرمینُ الْقُنْدِ اے اس بی بی دا شجرِ نصبِ اے واضح ہو گیا جو اے دویں بی بیاں دا الگ الگ وجود ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی چرنجہ یا پچمنجہ ہجری دے آوائل دے بچ اے بی بی ملکِ عالمین دے گھر بہو بند کے تشریف فرما ہوئے بسم اللہ اور باز علماء نے لکھے جو جڑوِ اے پاک رشتہ جڑدہ پہ آئی نا عالمِ خواستگاری دی رسم عالمِ خواب دے ویچ خود دون جہانہ دی سینڈ نے ادا کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اپنی اس نوع کو آمنہ لے حالاتو اگا کی تا سبحان اللہ جو سٹھ ہجری تک توڑے بخت دا سورج نصفوں نے ہاتھ تے چمک در آسل ایک آٹھ ہجری داس محرم کو توڑے بخت دا سورج ڈھل ویسے شاید ایسی باستے میڈیسینڈ نے اپنے بابے کو جناب امرال قیس کو اے آکھے آئیں کہ جاہیر دے ویچ بابا میں کھوں اور کوئی شاہ دےو نہ دےو ایک تیر تے کمان ضرور دے بھائیو تھوڑے جب فضائی لے رہن دے بھی جڑے میڈیسینڈ اے آکھے آئی نا جناب امرال قیس نے آکھے آئی کہ میڈی دی اے تیر تے کمان دے مردان دے زیبر ہیں اے تے مردان دے ضرورت ہیں تو تیر تے کمان کیوں منگے تے میڈیسینڈ نے فرمایا ہای جو بابا نصیبہ بنت کاب بانگوں مطلب میں کوں بھی اپنے وقت امام دے نصرت نصیب ہو تو میں نا چاندی جو اس ویلے پھر میں نوکے سے غور کنوں ہتھیار لانا پھولے توجہ جناب دی دس رجب المرجب ساٹھ ہجری چھے سو اسی عیسوی قدیم کلنڈر دے مطابق جمعے دیڑی قبل از طلوع افتاب شہداد ایلی اسگر نے اپنی پاک امڑی دی پاک جولی کو زینت پتی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب ایلی اسگر دنیا تے آئے شہداد ایلی اسگر اس حساب دنال اگر اب ایک کیا مجھے نا تے شہداد ایلی اسگر دی مرد دس محرم کو پوری چھے مہینے دی تے باز قرفانے باز موالقہ نے اے لکے جو امام دی حکرات دی جو ایلی مولت آئی نے جو ایلی سرکار نے مانگی ہے جو میں کوئی ایک رات دی مولت دے ہو وہ اپنی اس عظیم قربانی دی پاک عمر کو پورا کرن دینا تھی تو ایشال ہو تھوڑے جا فضائلی رنگ دے ہوئی پھر میں جناب کو ذکر مسائب بھی سنننا پھر رل کے مقان ڈنگے ہوں بابا جی ایشال ہو یا اقاب ہو یا کہ ہو مرتجز بسم اللہ مرتجز جناب حسین دی سوالی ایشال جناب عباس دی سوالی اقاب جناب علی اکبر دی سوالی توجہ رکھنا بھائی ایشال ہو یا اقاب ہو یا کہ ہو مرتجز شبیر کے سبب سے ہی ان سب کا ذین ہے جو تھی سطح تھے میں ویکھڑے کیڑا بندہ دی توجہ کیتی بیٹھ ہے ایشال ہو یا اقاب ہو یا کہ ہو مرتجز شبیر کے سبب سے ہی ان سب کا ذین ہے اب کیا کہوں کہ کتنا بڑا جنگ جو ہے وہ دشت بلا میں جس کی سواری حسین ہے بابا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اب کیا کہوں کہ کتنا بڑا جنگ جو ہے وہ دشت بلا میں جس کی سواری حسین ہے اور خواب سے ڈرتا رہا خواب سے ڈرتا رہا تعبیر سے ڈرتا رہا ایک حاکم صاحب زنجیر سے ڈرتا رہا اور واقعہ یہ تھا کہ اصغر تیر کھا کر ہنس دیئے اور ملا پھر زندگی بھر تیر سے ڈرتا رہا بابا با بابا جنگی پہ مزید ینگی پہ سنگل صلواط بابا صلواط سلاžی اللہ بابا سلاع بابا بابا سلاع بابا بے شاہداد عصد superbتی زادی زادślę ایک سلواط پہ لازندہ اسگر حسین کا اسگر حیدر کے پسل حیدر کے پسل بولے شہدہ دیلیس کرتا ظہور ہویا نا تے نبیہ دیاں کتاراں لگے ہوئی ہیں زیارت دے واسدے فریشتیاں دیاں کتاراں لگے ہوئی ہیں زیارت دے واسدے ایمیں فترستے جو نے کہا پہئیے جناب حسین پیادن حیدر کے پسل بولے کہ یہ میرا پسل ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا فترست تجھے فترست تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ میرا اسگر تجھے جبریل بنا حسین کا سگر حسین کا سگر حسین کا سگر بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا سگر بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اسگر حسینیت کی فتح ہے حسین کا اسگر حسین کا اسگر حسین کا اسگر حسین کا حسین کا غرور کرتی تھی غرور کرتی تھی جسے غرور ملا پہ فوج یزید اسی پرل میں حسا ہے حسین کا اسگر موسیقی عدل قدم اٹھا نہیں قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید مگر سیلکر همین żyگ Accept موسیقی 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 مولی رسی تبيت وقت جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آجاؤ جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آجاؤ امیر کر بو بلا ہے حسین کا سغرم حسین کا سغرم اور مکتب پیشنے کرنے پھر انصاف نہیں ہوں دا کلام دینا کائناتی قیمت دا مکتب اور ہم نے اپنا عقیدہ بیان کی تے بلال اب میری قامت ککون نا پیگا بلال اب میری قامت کو کون نا پیگا کیوں میری چپی پہ لکھا ہے حسین کا سغرم بلال اب میری حسین کا سغرم سلوہ اللہ مر صلی اللہ محمد عالم محمد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اس نے امام عزت بھی بڑی تھی تو مسیبت بھی بڑی تھی عباد کس طرح سے سین فاتمی ہوا کس کی لگی نظر کے جگر ماتمی ہوا عزداران مظلوم کربلا اس شہزادے دی پہچان جھولا اگر اس جھولے دی تاریخ کی حضیت معلوم کرنی ہوئے نا ممکن ہے معلوم ہوندہ ہے جو جناب ابراہیم تم کی پہلے داہے موجود ہوا تاریخ دے بچ ملدے جس طرح نمرود دا قیبالا کن پینگے دے بچوں چوا کے تقتل کرانا جملہ میں آکڑیں ہنج تینڈے مقدر دیئے یہ میں جناب خلیقہ دا جناب یوسف دی پاک دامنی دی گوائی پینگے دے بچ دے بچ اور خود جناب ایسا دا اپنی مادر دی پاک دامنی دی گوائی پینگے دے بچ دے بچ خود جناب علی علی مرتضی دی پینگے دے بچ ازدہا کن دور ٹکڑے کرنا اور امام حسین دا پینگے دے بچ فطرس کن سے احتیاب کرنا اگر تاریخی عوالے دنال ویکہ منجے اے پینگے دی واقعات دیر مل دن لیکن میں آدھا رانا جو اے پینگا او دے نام دنال منصوب ہویا جہاں راج کے انڈایا کھوائی صدقے 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 تھی پھوائی بڑے حوصلے دنال ایک منظر میں جناب کو سنا مڑی ہے چونکہ حکم ہوئے ساری شہادت میں نہیں پڑھنی صرف جناب علی اصغردہ خیام لیچوہر ردہ میں سنا کے پینگا بنامت کرتا ایک ایران دے عالم بابا جی او آدھن جو ایک رات میں سوچیں دا پھے ہم جو گئی شہزادتا کربلا دے شہیدن دے وچ کڑھا مقام ہے انڈی والدہ دا کڑھا مقام ہے آدھن خود امام زمانہ خواب دے وچ تشریف کھنہ ہے تیہا کرنے کے جو اے عالم دین سارے مومنوں کو بھی دسا دے جو اس شہزادتی پاک امری دا کربلا دے وچ سب تو وڈا مقام ثانی زہرا دا آئی تے دوجہ نمبر ساڑھی اس جدہ دا ہے ساڑھی اس جدہ دا درجہ جڑھا آئی اور دوجہ نمبر تے آئی تیہ شہزادتی پاک امری دا سب تو اول نمبر جڑھا درجہ آئی جڑھا مقام آئی اوہ شہید کربلا امام حسین دا اور دیڑھا دوجہ نمبر آئی نا درجہ دے بھی چون سب تو بلند اور اس شہزادتی دا آئی تے کیوں نہ ہو بیا اس شہزادتی نے کارنامہ ہی اڈا وڈا کی تے باب جی ایک جملہ میڈا دل بڑھ گے جو میں ایک جملہ ماں تے باپ دی محبت دا سنامہ جو پیو کنے شہزادتی نے کنا پیار آئی تے ماں کنے شہزادتی نے کنا پیار آئی کربلا دے شہیدنی باب جی تاریخ تے نگاہ مارو تعداد بہتر مل دیئے ایک سوویہ بھی مل دیئے لیکن جڑی زیادہ مل دیئے اوہ بہتر دی تعداد ہے بہتر شہداد دی تعداد ہے خود جناب حسین ایک ہتر شہدہ باب جی میں کنے ذکر دی کا سمیں کہیں عالم دین تے سوال کر کے پوچھو جو ایک ہتر شہیدن دے بچوں کہیں شہید دی حسین قبر بنائی ہو کہیں شہید کنے آپ لفنایا ہو گے کوئی ایڈا پیار آئی شہزاد علی اصغر دنال آپ ہتھان دنال قبر بھی بنائندہ رہے پتر کنے دفنائندہ بھی رہے پتر کنے دفنائندہ بھی رہے میڈے امام رو کے فرمایا آئی شہلہ قبر پانچ پہ ہوئی شہلہ کوئی قبر دے بھی سمان دے بھی کہتا آئی پیو دی محبت ان ماں دی محبت جملہ چناواں میڈی سینڈ کو معلوم آئی نا جو شہداد علی اصغر دفن ہوئے ہن شامے گریباں جڑے میں لے ہر بی بھی اپنے وارث دلاشتے آئی ہر بی بھی اپنے پتر دلاشتے آئی نا تے میڈی سینڈ زکیڑی حالت آئی میڈی سینڈ تاریخ دے وچ مل دا ہے علماء ہی میں پڑے آئے جو چالی مکام تے اصغر دماغ بیٹھی بھی ہے تے اٹھی بھی ہے بابا جی قبردہ اے نشان ہوں دے نا جو تھوڑی چی زمین تجا بلند ہوئے میڈے بزرگ پڑھ دے ہوں دے ہم جو جتھاں اٹھی جاں میڈی سینڈ کو ملے آنا اون جاں تے جھن پون دی آئی تے رو رو کے آ دی آئی جو اتھا میڈے اصغر دی خوشبو ہوئے آ تا اصغر اتھا موجود ہوئے آ جڑے ویلے چالی مکام تے میڈی سینڈ جھڑیے نا پتر دی خون دی خوشبو محسود ہوئے ایمیں موں کربلا دی گرم ریت راکیا دیئے اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا بے زبان اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا صدقے تو یہ جبے تُسا روندے پہ ہو نا ایک جملہ اور تے بس میں وینڈ دے قریب آ گیا تاڑی روندی حقیق اُڈے کے میڈے دل پہچا تھے جو میں جملہ جناب تک پہنچائی گا جاں تاکوں امام حسین نے خود دامی دنی ایک آٹھ ہجری کو کربلا دے میدان دے وچی یاد کی تا کی میں امام دے خود بے زلق سے امام فرمایا لائتا کم فی جو میں آشورہ جمعین تنظر ہونی اے میڈے شیعو کاش تُسا کر پلا دے میدان دے وچی دامی دیڈی ایک آٹھ ہجری کو موجود ہوندے تے میں تو اکوں ایک منظر بکھا میا ہے مولا کیڑا منظر سرکار فرمایا کائفہ استسکیل تفلن جو میڈے پوتر وستے میں پانی منگا کی میں ہے تے نانے دیومت لتا کیا سرکے سرکے اور جتنیاں میری پرتے دے وچ ماما بیڑا آئیاں پیٹھین شہدادی علیہ السکردہ مسائب میں شروع کرنے لگا تے میری ایک تواڑے سامنے ایک درخواست تھے ایک گزارش ہے جو جتنی دیر میں شہدادی علیہ السکردہ مسائب پڑھا اگر کیم آدھی جھولی دے وچ کوئی چھوٹا بال ہے تا جھولی دے وچ نہ پاؤ کیوں میں تا اسگر دیمہ پاس نال بیٹھی ہو گئے آکے تیڑا تا جھولی وچے میں تا جا گلے دینا دیا شدت پیاس سے اسگر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمہ کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا اور کتنی مجبور تھی ساکیے کو سر کی بہو خوشک مشکیزہ کئی بار گلٹ کر دی اور میں قربان ہوں میں صدقے بن جاں ڈامی تڑی کربلا دا میدان بس ایک وینڈ تو دے بعد ماتمی خدا وڈیسا ازادار میڈے پیر شبیر دے زہرات چند نہیں میں نگاہ مارینا تے شہیدن دیا لاشا نظر آیا ہر شہید دلاش کو امام نے اپنے آنسوں دنال خراج تحسین پیش کی تا او دے بعد اس ازل دی فیرست تے نگاہ ماری امام نے ڈٹھا جو او ازل دی فیرست اجنا مکمل ہے او دے وچ جڑی عظیم قربانی ہائی اجا او مکمل نہیں ہوئی تے میڑے امام نے ایک استغاثہ بلند کی تائی سیدہ دین لوگوں میں غریباں صدقے 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 جڑوے لے آکے لوگوں میں غریباں روانوالا میں دے ڈاڑا سائیں پڑھ دے ہوں دے ہن اللہ درجات بلند کرے او پڑھ دے ہوں دے ہن اے او کار کہیں سنے آئیں عرشیاں سنے آئیں فرشیاں سنے آئیں اور روانوالا کوفیاں سنے آئیں شامیاں سنے آئیں لیکن ذکر تھی کا سمیں جو میں چھے مہیڑیاں دے بالے چھنے آئیں اے جو کہیں نہیں سنے آئیں جیلے ویلے بابے دیئے اکل سنیاں شہدہ دینے اپنے آپ کو پینگر چھنگر آیا میڈی سین فضا کر مار کیا دیئے حسین ایک لازہ جلدی خیمے آئیں حسین بادشاہ خیمے دے اندر آئیں آمان تا قیام تا منزائیں شہدہ دینی اسگرین کہیں دی جھولی چھڑا ہم نہیں کریں دے عوازان دی پھئیے حسین جڑوے لیتا گروبتا ہوکا بلان کی تائیں اسگر کہیں بی بی دی جھولی چھڑا ہم نہیں کریں دے میڈے شاہ فرمایا اما اسگر دی اسگر میں گھنڈے میڈی سین نے بچڑے کو مجھایا زخمی ہتھاں تے شبیر نے بچڑے کو چھایا دی میں جو بچڑے دی پھائشانی چھومکیا دل آ تے کو پانی پہ وہاں مرگے لائیا تکے زکے زکے میڈی سین تاڑیاں سو قبول کریں میڈی سین تاڑی مکان قبول کریں سیدہ دن آ تے کو پانی پہ وہاں مرگے لائیا تے گنہ جاں میڈی سین روکیا دی ہے جی میں جو ڈے دی کھڑی آئی نا ماں مرگے لائے پیار ہوں دے اور من والا سیدہ دن آسگرلال توں میدان میں دا پیائیں اتاں تے منگڑے پانی ظالم تے کو مرے سی تیر اور من والے سیدہ دن میڈا بچڑا ماں دے ڈھیڑا کھوں دن ایک لادا ماں کھوں آخری سلام کر گئیں شدہ دے لے ڈوئیں اچھ چائیں اپنی زبانیں بے زبانیں بچہ دیں اماں میڈا چھیکڑی سلام ہوئی جیڑے لے آکھیں اماں میڈا چھیکڑی سلام ہوئی میڈی سینہ دی ہے سردارہ ہر بی بھی اپنی قربانی تیار کریں دی رہی ہے میں کوئے اک لادا اسگرل دے میڈی سینہ اسگر کچھ آیا ایک وکر ایک خیمے دے اندر گلنائیں چھوٹی جی تروار بہ دی ہے چھوٹا جیا کمر بند بجائے اسگر کنڈوں چولے پوائیں پوشا کان پوائیاں پوشا کان پوائیاں میڈی سینڈوں کیا دی ہے اسگرہ تُو میدان ویسے تُو پاڑی منگ سے اتن ظالم تے کتیر مرے چی بی بی آدم مادی گالی آد رکھیں کائنا دھالے حلے تیڑا پدلنا حلے جڑوے نے مار نے گال کی تی ہے اور اومن والا شدہ دیری اسگر اپنی زبان بے زبانی چاہ دیں اماں ایک لادا میں کنخے میں چھو انجڑ دے ایک لادا میدان انجڑ دے اماں میں ایم جنگ کرے ساں جو قیامت آئیں لوگ میڈی ایک لادا جنگ یاد کر کے لاؤں دے راسین قیامت آئیں لوگ آ دے راسین کربلا دے وچ جنگ تا نہیں ظلم ہویا صدقے صدقے ایک منزل بڑھاویں ایک منزل بڑھاویں اولو من والا میڈے دادا سائیں اماں کام تے کلام چاہے میڈی سین آئیے ایمیں اسگر کن بابے دے ہاتھاں تڑھتا اولو من والے حضادار شہزادے کن اماں دے ہاتھاں تڑھتا میڈی سین کرا کام کی تا ایمیں سکینہ کن سانیے زاراں تے ہاتھ میں تڑھتا بی بی آ دیئے میڈا ایو کچھ ترکا آئی تیڑا میں بیڑھتے پھلا کنڈے چھوڑا صدقے کو لائکے مو جڑے ہاتھ کے دے ہاتھ میں بیٹھے ہو اولو من والے کاری مکاون چیزا فاو انجے شاہت سے پترزا مو چو میں آ تے کل سجن شپیر کو بھل گئے آہیا جوانی غازی تھی کچھ اترو شاہ دے دل گئے تے کچھ ہلوں آئے مو مسگر تے سجن شپیر کو بھل گئے آہیا جوانی غازی تھی سجن شپیر کو بھل گئے سجن شپیر کو بھل گئے سیادہ مانسگر دے بچڑے کو درواربادی ائی بچڑے کو کمر باند بھدی بی بی آھنا سرداérer سیادہ دل کھ تو چولے کیوں پا ої لیں سیدہ دے تھوڑی چیئے ہی بدات کر جو اثر کنڈوں چولے کیوں پائے نہیں بی بی آدھی ہے سردارا میں سنی بیٹھیاں میں ڈالا آل دی میں جو میدان اچھ ویسی ظالم تیر مرے سی بی بی آدھی ہے توڑے ایک چولے نال دفن کرائے چا بی بی آدھی ہے دو جا چولا میں کنڈوائے میں دی دی بھی ویساں شام بھی ویساں بس آخری منزل تے دو آدھے ماں شہادت نہیں پڑھنی اور انوالا میں نہیں پڑھنا آخری منزل نہیں پڑھنی بس آخری آخری وینڈ تے میں جھولا بنا مند کرنا اس وینڈ تے جھولا کی نوائے اور انوالا کر بناو جے میدان اچھ داویں دڑھی آئی گرمی ڈلور آئی شبیر نے پجڑے کچھ آئے اور یہ چادر دے ہیٹ لکائی آنے بڑا پیار آئی حسین کو اس گھر دینا چادر دے ہیٹ ہی میں آبا دے ہیٹ اثر کو لکائی آنے امرے بڑے ساد ملاؤن دی اللہ اس تے لاؤنت کرے اس ملاؤن دی دید پہیے اینا کمینیاں سمجھائے جو حسین قرآن کو ملہ بنا کے گدریان دائے اے فوج اچھ کی آج سامنے آئے اے آدھے میں ہی میں جان داؤں حسین دے یارو انسار مارے گائیں حسین دے کوئی نہیں رہا حسین قرآن کو ملہ بنا کے گدریان دائے اوڑوڑوڑوڑوڑے تو کتنا ماتم کرے سنشدہ دے ہیلی اس گھر دی گھر بچتے اوڑوڑوڑوڑا دہ دار جی میں جو ایک کمینہ پھوجان دے سامنے دوڑ کے آدھا پی آئے اے ایندی کوئی نہیں ملڑی گناب تابوڑ گناب بھولا ایندی کوئی نہیں ملڑی بسکر بلدے باوے لاکھ قرآن میں کچھ آئے کمینہ لائے ایندی ماں ولی آئی اوہت لکھ پانسے تے اے بھی اٹھنا پانا جاوے